بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان آج جو ہے ایک بار پھر ہم آپ کو انفرمیشن دینے جا رہے ہیں مگر ایک بات کو نوٹ کیا کریں ہم آپ سے یورپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نیوزیلینڈ کی اور سیلی کی کینیڈا کی لیکن بعض اوقات ہم ایک کنٹری کو سپیسیفک رسکس کر رہے ہوتے ہیں ایک نام دے لیتے ہیں کہ آپ یہاں اپلائی کیجئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بجائے یہ ڈیٹیل دینے کے کہ وہاں پر پانچ لوگوں نے اپلائی کیا انہوں نے کام ہو گیا یہاں سے ریسپونس اچھا رہا ہے اس طرف توجہ دیجئے یہ کہانیاں سنانے سے اچھا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس ملک کے بارے میں بتاؤں اور اس کے فائدے بتاؤں اپلائی کرنے کا راستے بتاؤں اور جن چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں تو لہٰذا بات کو سمجھا کریں جب میں نام لیتا ہوں تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوئی ہے کوئی نے کوئی فائدہ لوگوں نے اٹھایا ہے تو آپ آج آئیے میں بات کر رہا ہوں چیک ریپبلک کی چیک ریپبلک جو کنٹری ہے یہ شنجن ایریہ کے اندر ہے شنجن میں آتی ہے ان ستائیس ملکوں میں سے ایک ہے اور شنجن اس کنٹری میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ لوگوں کو جو چیز بل سکتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اگر آپ اس میں برگ ویزا پلائے کریں گے تو آپ کو جو کام کرنے پڑیں گے وہ میں سب سے پہلے آپ کی آؤٹلن دے دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو چیک جو امبیسی ہے اس کے ساتھ اپنی اپوائنٹمنٹ کو تیہ کرنا ہوتا ہے پاکستان میں اسلام آباد میں یہ موجود ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے میں چاہوں گا کہ سکرین پر آپ سے شیئر کر دی جائے امبیسی آف چیک ریپبلک ان اسلام آباد یہ ویزا ان کاؤنسل انفرمیشن جس کے اندر آپ کو بتا رہے ہوں گے اگر یہ فارم آپ کو سامنے آ جائے تو آپ اگر نہ آئے تو پھر آپ سن لے غور سے میں جو کہہ رہا ہوں سن لے غور سے کہ ایم زیڈ وی ٹھیک ہے ایم زیڈ وی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ سی زیڈ یہ آپ کریں گے تاکہ سانے فارم کھل جائے گا اور اس کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں ساڑھے دس سے ایک آپ جمع کرا سکتے ہیں دو سے پانچ ہے پھر اس کے بعد جو پابلک ہولیڈائز ہے وہ پانچ سے سترہ ہے اچھا یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو بتا ہی جا رہی ہیں تو آ جائیے کہ آپ کو میں نے کہا کہ ایک آپ کو اپنیمنٹ چک کرنی ہے سبمیٹ در ریکوائرمنٹ اپنیمنٹ چکلس پوری کرنی ہے چکم بیسی فارورد اپلکیشن to the ministry of interior وہ آگے ministry of interior کو بھیج دے گی اور انٹر the چک ریپبلک and collect your employee card یہ آپ کو کام کمپلیٹ ہو جائے گا within three working days of arriving in چک ریپبلک you have to visit an office of the ministry of interior to report your stay and provide your biometric data آپ کو وہاں پہنچ کر biometric دینا ہے you will be issued a work permit employee card that will allow you to stay and work in چک ریپبلک for one year جو پہلا card issue ہوگا وہ آپ کو ایک سال تک لگتار وہاں رہنے کی ازادی دے گا work کرنے کی ازادی دے گا اور رہائش کی ازادی دے گا کہ آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں یہ بات ہے ہو گئی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی کس طرح job ڈھونڈی جائے کیا کیا جائے یہاں پر میں ایک information دے دوں کہ کراچی میں ہمارا office available ہے جو آپ کو یہ services دے رہا ہے آپ کو help کرنے کے لیے یا اگر چیک ریپبلک ہو یا کوئی بھی یورپین کانٹری ہو اس میں آپ کر سکتے ہیں جو لوگ پاکستان میں کراچی میں نہیں ہیں وہ لوگ online کر سکتے ہیں کام ٹھیک ہے اور announcement یہ ہے کہ خاص طور پنجاب کی شکایت آتی ہے نا زیادہ تو پنجاب میں میں خود آ رہا ہوں آپ کے پاس پنجاب میں میں personally آ رہا ہوں کے پاس اور میرا جو پروگرام ہے جو مجھے date دی گئی ہے that is mid of january یعنی کہ دو ہزار چوبیس کا january ہوگا دو ہزار چوبیس january تقریباً اگر میں آج سے بات کروں تو تقریباً دو ہفتے لگ جائیں گے مجھے دو ہفتوں کے بعد میں آپ کے پاس ہوں گا according to this date تو 11 january دو ہزار تیس گیارہ جنوری دو ہزار چوبیس جو ہے وہ مجھے date دی گئی ہے کہ آپ کو وہاں پہ land کرنا ہے تو انشاءاللہ میں لاہور میں land کروں گا اور جو گردو نوا کے لوگ ہیں ان سے request کروں گا کہ وہ بالکل آئیں ملیں بات کریں اپنے case discuss کریں final کریں اور close کریں اور اس کے اندر جائیں اس کے اندر اپنی معاملات ہوگے بڑھائیں چلی جی معاملات ہوگے بڑھاتے ہیں ویڈیو ہوگے بڑھاتے ہیں ویڈیو میں یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری ویب سائٹ کھلیں گی جس میں آپ کے پاس jobs how to find jobs in چکر پبلک یا آپ کے پاس ویب سائٹ آ جائیں گی آپ ورک ویزا apply in چکر پبلک کر دیں آپ گلاس جور کھول لیں آپ لنکڈن کھول لیں آپ کے پاس بہت سارے اپشن ہوں گے فیس بک مت کھول یہ پر آپ کے لیبر ایجنسی may employ neutral person as a full time employee or if they have permit from the labor office of چک ریپبلک دیکٹورٹ office to mediate their employee in the form of temporary worker اور اس میں کہتے ہیں another legal لینچ بغیرہ 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 تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں یہ پر آپ راستہ ہونا ہے without any middle company بغیرہ ایجنڈ کے تو پھر آپ کر سکتے ہیں یورپ گول پروگرام میں تیس طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ دیکھ لیا گلاس دورگرام سن لیا آپ خود بھی اپنی یورپین سٹائل سی بی بنا کر کے یورپین سٹائل کور بنا کر کے اس کے اندر کی پوائنٹ کو شامل کر کے آپ ان تمام بیک سٹائل کو بجا سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں انٹریو دے سکتے ہیں اپنے فارم جمعہ کرا سکتے ہیں بائیو میٹرک آپ کو مہا پر ہوگا پولیس کر ریوانگی ہو جائے گی تین دن میں آپ نے ریپورٹ کر نا ہے بہت پیارا ملک ہے بہت خوبصورت ملک ہے بہت مزائے گا رہنے میں بہت اچھا رہے گا آپ کے لئے وہاں پر جہاں آپ کی جاب ہو جائے میری سپیشل ریکویسٹ ہے وہ جاب چھوڑنا نہیں اس جاب پکڑ لینا اپنے قدم جوانا اور انشاءاللہ آپ وہاں پر کامیاب ضرور ہوں گے یہ میری شوریٹی ہے اگر آپ محنت سے کام کرنے والے انسان ہے تو اگر آپ بیزار آنے والے انسان ہیں تو پھر میں کچھ کر سکتا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ